بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں میاں محمد بخشدی کی بڑی شورہ افاد کتاب سیفر ملوک دے بارے نا توانا قلبات کرنی ہے میاں محمد بخشد پنجابی صوفی شاعرہ بیچ وہ شاعر میں شاید جنہاں نے سب تو زیادہ کلام لکھیا پنجابی جنہاں نے کتاباں کیونکہ واقعی صوفیاں دے والا نے اسی گل کریئے تے انہاں دیا سترہ کتاباں ساڑھے سامنے آنیاں نے اوہ دے بچوں سب تو جڑی اہم کتاب ہے جنہاں اچھی لکھت اسے کہہ سکے وہ سیفر ملوک ہے کہ جدہ اصل ناس سفر و عشق ہے میاں محمد بخشنے دے ناس سفر و عشق رکھیا سی لیکن سیفر ملوک اس جڑی بچے داستان بیان ہوگا کیونکہ ہیرو ہے اور ہیرو اتنا ایکٹیو اور اتنی جاندار کردار مگا رہی ہے کہ وہ اپنے ہیرو دے نا دوں یہ جڑی پوری داستان ہے نا دی اور کتاب بھی جو اسے کہ وہ مشکل ہوگی وہ جدہ لوگ کردے نے سفر و عشق دی تھی اوہ دی بھی بہت کٹ لوکن سنے ہیں اسی بھی بہت کٹ لوکن سنے ہیں کہ وہ کہیں کہ سفر و عشق بھی چہے لکھیا وہ کہیں سیفر ملوک چاہے لکھیا ہے کہ یہ کتاب دا نا جڑی ہے ہیرو دے ہیرو دے مشکل ہوگیا اور ادھی بچے تسی اگر اسی آج جے بھی کیونکہ تارف کی گل کر رہے ہیں تو یہ میمہ محمد بخش بارک گل کریں گے۔ اسی آج گل کریں گے وہ صرف سیفر ملوک دی داستان ہے۔ ادھے گل کریں گے داستان کسی اگلے گل بات چیز کریں گے کہ وہ کعانی کی بیان کی دیگئی ہے۔ لیکن آج اسی گل بات کریں گے کہ سیفر ملوک دی کیا کعانی بیان ہوئی ہے۔ وہ کس حوالے نالک کہانی ہے۔ میں سمجھ لیا کہ سارے صوفیان دا ایک امتیاز رہا ہے۔ انہوں نے پہلا دو کلاسک ساڑھے گولو بہت سارے کہانیاں داستان دا احسن۔ انہوں نے چکے تو نوے آنگج لکھیا۔ انہوں نے اخلاقی تربیر کی تھی اپنے لوگانی۔ اور نال نالو کہانی بیان کرتے رہے۔ نال نال ہکمدیاں کرتے رہے۔ نال نال تیر تصوف دے گردس سے جوڑا انہوں نے اصل مقصد تھی۔ ورنہ وہ ایک نوی کہانی بھی بنا سکتے ہیں۔ لیکن جلیہاں پہلا تو رائے داستاناں سی۔ انہوں نے لوگ جانوں سی۔ اور انہوں نے پسند بھی کرتے سی۔ اسی لیے وہ پڑھنا انہوں نے سوکھا سی۔ انہوں نے تو سی دیکھو سیفر ملوک دی کتاب ہے۔ کہانی ہے، داستان ہے۔ یا ہی راجہ دی ہے جیساں وارش شاہ نے لکھیا۔ اور پہلا تو پس ہاں بڑے لوگا نے لکھیا۔ جیساں بڑے لوگ نے اسی دیکھو سی فرلش شاہدی کانی ہے ، جس طرح ہے اس طرح بیان کیتی کہ یہ کڑی ہے منڈا ہے رومانی قانی ہے اور منڈا کڑی تے عاشق ہوندہ ہے کڑی جڑی پری عبدیر جوان عاشق ہوندہ ہے اور سارے سب کچھ تخت چھڑک ہے تو پچھے جاندہ ہے اور انہوں پھر آثر کردہ ہے اور دران رکاوتہ آن دیا سامنا کردہ ہے اور بڑا بہادر ہے دلیر ہے ایک ظاہر یہ مانی ہے جڑی باطنی معنی نہیں ہے اور جڑی اصل معنی نہیں ہے کہ ایک تصوف ایک سالک دکھانی ہے جڑا کہ سلوک دے رسے دے چاہتے ہیں کہ رب وال جان علیہ رسے دے چاہتے ہیں اور انہوں نے ایک جڑا صوفی ہے انہوں نے مشکلات پیش آنی ہے انہوں نے اپنے نفس نو قابو کرلی او ساریاں دا بیان ہے انہوں نے مخلوق دا سی ہے اوہ مخلوق جنہوں نے شاہدہ سے کدھی نہ دیکھیا بھی ہے اور یہاں سے کدھی سامنا میں نہیں کرنا پیوا ہوئے یہاں سے انہوں نے سوچ ہی سکنے ہیں اوہ مخلوق جڑی ہے وہ نفس دیا رکاوتہ نے دیا نفس نو قابو کرنے زرے کوئی ڈا سان نہیں بڑا مشکل ہوتا ہے اور فرمیہ صاحب نے اوہ دے مختلف مخلوقات تخلیق کی دیانے بیجے اور انہوں نے قابو پانڈا والدہ سے ہے اچھا انہوں نے ایک بڑی اہم گل ہے کہ اسی اکثر دیکھتے ہیں ساڑھے صوفی جڑے ہیں انہوں نے عقل دی نندیا کر دینے اور دل دی گل کر دینے ویدان دی گل کر دینے محبت دی گل کر دینے عشق دی گل کر دینے لیکن یہ واید ایسی کہانی ہیں داستان ہے کہ عقل دی بڑی امائد ہے اور وہ کہنے نہیں کہ عقل جڑی ہے وہ تے آپ پہ حفاظت کر دی ہے اور رہنما ہے عشق دی اور اکل ہے کے جاندی ہے اور میاں صاحب کیونکہ میاں محمد بوش اقبال اور مولانا روم کوئی لڑی دیا اسی تین لڑے بزرگوں کے نام سمجھنے ہیں اور میاں محمد بوش اقبال تو پہل ہے مولانا روم تو بات ہی مطلب ہے کہ انہوں نے درمیانی کڑی دی سکتے رکھتے ہیں اسی کڑی لاما اقبال دا جڑا فرسفہ ہے مرد محمد اور میاں محمد بخشتا ہو دیکھو شیعر تو توان لگے گا کہ بہت زیادہ دچ مماثرت ہے دلوچ کرے دلیل شہزادہ کی کم کرسند تارے یہ مجھے شیعر نے اور بالچراغ عشق دا میرا روشن کر دے سینا بہت ساری ایک وانوش آپ تایسو اللہ نے مرن کیا پھر دچڑی ایک سلوک دے والا سی گال کرنے ہیں اور البدی اور جوال دی اور بڑے اپنے ہیں شہزادہ سیفر لوگ پھر دیکھو کہ ایک وقت احسان ہے کہ سارا مالوس باب ختم ہو جانتا ہے دوست مرد خپ جان دے رہے اور بیڑی بیڑے روڑ جان دے رہے مطلب یہ ہے کہ انسان نو جڑا اس سن پر ہے اور تنہا ہی کرنا پہندہ اور اپنے امال دا جواب دے آپ ہی کرنے پہندی رہو تھے تو اسی پہنے طاقت بارو دولت ماندھو تو تو اڑی زمانہ رہی ہو تو اسی نہیں بھانی ہے اور انسان دے ذمیں کامنے ہیں انسان نے آپ ہی کرنے ہوں دے انہیں ساریاں گلدہ ہوں دے دسیاں کی آنے لیکن اگر تو اڑا ارادہ مضبوط ہے تو اسی ساریاں مشکلاتیں کابو پاندے ہو اور پھر تو اڑی بڑی خواہش ہو بھی رب پوری کردے ہیں انہیں دو اے دے رخمسی دست سے ادھا ایک تیسرا بے لوگ ہے عمومن تشکریاں کہانیاں پڑھتے ہو دے دو پہلو دے رہے ایک ظاہری ایک باطنی اور ظاہری تو ظاہرہ ہوئی ہوتا ہے کہ ایک رمانی انداز ہوتا ہے کہ کہانی لکھی جاندی اور باطنی دے مانی کرے رہے اسی عشقی کی دے والنا رب دے والنا اور سلوک دے والنا کہنے ہیں انہیں دا ایک تیسرا پہلو ہے وہ پہلو ہے کشمیر دے والنا ظاہر ہے کہ میاں مباشر اگرچہ انہوں نے تعلق دے رہا ہے اسینا دے حالاتے زندگی دے والنا بھی اگلے پروگرام چھے لیکن انہوں نے تعلق دے کیونکہ کشمیر چھ رہے دے کھڑی شریف اور تعلق انہوں نے جڑا جام پال ہے اور انہوں نے زلہ گزراہ دے ایک بند ہے لیکن اس تو بعد چھوٹی عمر چی جائے چلے کہ آزاد کشمیر اور کھڑی شریف انہوں نے پروریش ہوئی اور انہیں سو اٹھانہ سو تری دے انہوں نے پیدائش ہے اور جو کشمیر دے سودہ ہویا تو تقریباً چودہ پترہ سارے تے انہوں نے آپ دیکھیں کہ کسرا انسانہ نوں دے دو stabilize جارا ہے ج گھرے تکروںوں کے اکیش کر رہے ہیں failure انہوں نے ا singsاری رکھ کھی تنا انہوں نے انہوں نے کھڑا تزکرہ بھی کی تا ہے اور انہوں نے کہاً کہfill وہ کھٹ مانے درہ لیکن پوچھ ہوئے گیا پتر اگر آنے یہłącz کیا۔ اور انہوں نے سارے مام دارکشن کے اکنی امکانہ دیکھتے تھی ایس طرح сторон ہے کہ انہوں نے معشر ہے بڑی بس طہنہ Cherche Stay اور باکی شزم دنے اکی اور د نویQuip انہیں سارے اکٹھے ہوئے ہیں اور مسلمان جڑی نے ایک پاسے رہ گئے ہیں اور انہوں نے سب نے قلبہ پایا ہے اس لیے اس جنگ میں جو نکلن لئی ایڈی غلامی جو نکلن لئی انہاں دے اندر آزادی دا جذبہ پیدا کرنا پہ گا جی اور تیسرا سیفہ ملوک در ایک آنگ ہے وہ ہے کہ کشمیر دی آزادی تیرہ والے نال ایک حریتی داستان ہے اور آزادی دی متوالے دی فریڈوم فائٹ دی داستان ہے کہ جدے بیچ کشمیر دی نوجوان میں سبب دیتا گیا ہے کہ وہ ہر طرح دیا مشکلات دا سامنا کرے اور اپنے اندر چڑھا جذبہ ہی مانی ہے وہ اتنا تگڑا کر لے کہ ادھے کے کوئی بندہ ٹھہر نہ سکے اور پھر وہ آزادی دی پری نو بیا کے لئے اپنے کار مطلب ہے کہ آزادی بدیر جمال جلی ہے علامتہ ساری ہم دوسرے نا دیکھو اس انداز جیدہ تو ساری ہے علامتہ نظران کیا کہ بدیر جمال جلی ہے آزادی دی پری ہے کیونکہ ایک پری دا آتے وہ شدادے دا دیش میردہ سے گئے تو وہ آزادی دی پری ہے اور کشمیری نوجوانوں آزادی دی پری نو حاصل کرن دی میرے حال ہے کہ بہت کٹسا نو صوفیان کے کلام جو ایسا تذکرہ ملے گا جس رہا میں پہلا کیا کہ مرد مومن نے ہمارے نالکہ جلیے بیچے صوفی جڑے نے وہ اپنے نوجوان نو جڑا دنیا جو بے انصافی ہے ظلم ہے وہ دا سامنا کرن دی اور دا مقابلہ کرن دی انہوں ختم کرن دی ترگیم جلدے نے اور علامتہ جمعہ منپوش نے جڑے شدادے دی اسلے دی گل کی تی ہے میرے حال ہے کہ کوئی ایسا ایسا ایتھار نہیں چڑھا جدا انہوں نے ذکر نہیں کیتا اور پھر شہزادی دی تعریف کیجئے کہ بڑا دلیر ہے بہاتر ہے اور انہوں دیکھ کے دشمن کبر لگ پہندا ہے اور انہوں ہر طرح دی اصلے دے بور اصلے چلانتے اور جنگا کرن دا ماہر ہے اور میدان جتن دا انہوں بڑا شوق ہے یعنی ایک پوری بیان کر کے وہ ایک جڑا جذبہ انہوں نے بیدار کر دی کوشش کیتی ہونا نہیں ادھے جو مطلب ہے میرا حال ہے کہ جب بھی داستان سکھ پڑھو کوئی بندہ بھی تو پڑھتا دے دے اندر بھی ایک خاص تحلیق پیدا ہوں گی ہے ظلم دے خلاف تو ایک خاص تحلیق پڑھا ہے جب برین جمال پری ہے اور سیفل گروک جڑا ہے ایک انسان ہے ایک بادشاہ دا بیٹا ہے شہزادہ ہے تو میام بھشجرے کہنے نے بڑا دوسری دیکھو بڑا فرسپ ہے گہرا فرسپ ہے کہ وہ کہنے کی کہ جب میٹی پہنگی وہ میٹی چوکیں پہنگی اس طرح کسی کہنے نے آگا پانی میٹی ہے وہاں مرقب ہے انسان تا جیساں اور جنہوں پاک نے رب نے انہوں دو کشتیاں دا مسافر بنا گیتا یعنی روحانی بھی اور خاکی بھی ایسے تو میام بھشجرے کہنے نے کہ جدہ جو آگا تھوڑی زیادہ پہ گئی وہ مٹی ایسا میام بھشجرے کہنے نے کہ جدہ جو مٹی زیادہ ہے وہ خاکی بڑتا ہے وہ انسان ہے اور جدہ جو آگا زیادہ ہے وہ جن ہے کہتا ہے پری ہے لیکن ہے سارے مخلوق ہی ہیں ایسا ہم یہاں بھشجرے اسی وادتا مجھود دا فلسفہ پڑھنے ہاں ہاں چا سین کے چاگے دن کے بھی کریں گے لیکن وہ واحد صوفی نے کہ جنہوں نے بہت مخلوق دا سانو فلسفہ سمجھا ہے کہ اتے صرف انسانہ نہیں گال نہیں ہوئی کہ پاکی صوفیہ نے نصر تے حوالے نا ذات پاکتے حوالے نا مذہب تے حوالے نا گل کی تیب اللہ شاہم ہے اسی پر سارے کیوں کہیں ہیں کہ فرق نہیں پیدا کہ توڑا نا مسلمان حالا ہے صرف کھانا ہے دعا ہے کرسینا ہے تے حوالی مخلوق ہوں اور میاں بھش ہے سارے دگے لنگ کے گھردے نے وقت مخلوق دی جنہ بھی جاندار ہے اوپا جنہ نے پریہ نے دیٹا نے جو بھی نے انسان نے وہ سارے رب دی مخلوق اور اتھے رشتہ ایک کوئی رہ گیا خالق اور مخلوق دا ایک یعنی سابدہ رب ہے اور ایک یعنی سانج ہے کہ خالق ایک ہے اور اُدھا جلوہ ہر شئے بچ ہے مظاہر نے فطر دے یا انسان نے یا باقی مخلوقات نے اُدھا جلوہ ہے اس لیے اُس جلوہ نے ہر شئے نو بود پر کرتا ہے ایک بڑا بڑا فلسلہ میرے حال ہے اس فلسلہ تکر جائیے آج جب اسی گال کرنے ہیں کہ دنیا گلوبل ویلیج بان چکی ہے تو پھر اسی محبت امان رواداری دی گال کرانگے اور اس اقتہ دی گال کرانگی کہ جڑی اقتہ انسان دی میراج پڑھیں گی اور پھر ایک ایسا صوفی کے لیے دنیا دیا کی قربی دس رہے ہیں اور آخر جڑا ساڑی منزل ہے وہ دے بند آئے کے جا رہے ہیں تیر میاں منبخشتے شیرہ ویچھے ایک اور جڑی جس طرح میں پہلا کیا ہے کہ اخلاقی نا دی جڑی ہوتی ہے تربیر کرنا چانتے رہے ہیں صوفی لیکن تبلیغ بھی صوفیاں نے کدھی نہیں کیتی اکثر کہہ رہے ہیں کہ صوفی تبلیغ کرتے ہیں صوفی اپنے اپنے نمونہ بنا کرتے ہیں وہ خالی گلدہ نہیں کرتے کہ اینج کر لو اینج کر لو وہ اپنے 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 نمونہ بناتے ہیں نمونہ دی وجہ بہت سارے لوگ نے مسلمان ہوئے سارے مسلمان صوفیاں دی رویہ دیکھے کہ انہوں نے ہر وزب دے اور ہر فرقے کے لوگ انہوں نے کتنی محبت اس روک کی تاؤنا نال بٹھا کے کھانا کلایا اور انہوں نے مسائل حال کرنا کے کوشش کی تھی انہوں نے دربار جڑے ہیں درے فیض رہے ہیں جتے جا کے لوگ اپنے دکھ سکھ بندے ساں انہوں نے مسلمان صوفیاں سے پڑھنے آتے ہیں انہوں نے طریقہ طرح زیادہ جکاؤ ہوں انہوں نے بھی خاص وجہ ہوں اسی کے سورے ڈسکس کریں انہوں نے میاں محمد پاہ دواما رس جاندے کٹھے چالدے ہوئے ایک متوازن راب نام دینے جتے پوری لقائن شریک کر دینے اور ایک وارت مخلوق تا نظریہ پیش کر دینے اخلاقی تربیتے پر نال میں قادر کر اسی کہ صوفیاں نے مجھا توئے مطمئن نظریہ بابا فریدہ اٹھ فریدہ زتیا چاڑ ہوتے ہیں مسیح کے سانی اگلنا آپ نے مخاطب کر دینے کہ آپ ہی عمل کر کے پیڑا بھی کہہ رہا ہے کسی چیز نہوں کسی عمل ہوتے انہوں اپنی ذاتیں لاغو کر کے کہہ رہا ہے تو میں ہم مشلی شاری تو انہوں بڑے ضربل مصر شیئر ملتے رہے ہیں کہ لوے لوے پر لے کر یہ جیتو تو پھانڈا کرنا شام پہی بن شام محمد کر جاندی نہیں کرنا اسی طرح ہی دشمن مرے تو خوشی نہیں کری کہ سجنہ بھی مر جانا ہوتے جس کوئی ساری طورت ہے ایسا تبلیح نہیں کیتے کہ انہوں اینجنی کرنا چاہتا کہ تو شمردے والا اللہ ایسا کریے مطلب ہے خوشی نہ کریے جی تو کریے اللہ رفظ کیا تھا آپ نے آپ کو شامل کر لیا کہ ایسا ہم نہیں کرنا چاہتا ایک بڑا بڑا ایک میسیج ہے اور پھر آخر بھی چنانے گڑا ایک پیام دیتا ہے اس کہانی دے اس داستان دے ہوئے ہیں کہ بندہ جو بھی لوگن پردہ اگر سچے جذبے نہ کسی چیز تھی خواہش کرتا ہے تو پوری ہوتی ہے اور جدو سیفل لوگ نے خواہش کی تھی تو پوری ہوئی اور جڑا بھی بندہ کوئی اپنے ذہن ایک مقصد بناتا ہے اگر وہ پوری قوت نہ جلی جدوجہد کرتا ہے تیرا کوئی جدوجہد قبول کرتا ہے اور مقصد محاصل ہند ہے اور پھر میامن بشنے کیا کہ یہاں میں چار پریاں تس کیا نہیں چار کتابان ہیں جلیاں الہامی کتابان ہیں اور انہوں نے چیزیں لے آنے اور جب وہاں ہی آیاں آیتوں دی تشریح احوال اسلامی اور باقی بھی ملدے رہے ہیں تو انشاءاللہ ہی اگلے گلدان چاہر ہر باری ایک ٹاپک تے گال کرانگے اور مختلف پرتان کھولاں گے میں امام دوشت دی شاعری دے والدان سیفل لوگ دیسی گال کرانگے باقی کتابان دے سیفل لوگ دا کام ہتم اور اگر دے پیار انشاءاللہ موشی طریق موش ڈی ، ڈی ویس جلی